اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت کروشیے سے بنے ہوئی چیزیں لائیں ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ سبھی آرٹ اپس بہت پسند آئیں گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کروشیے سے بننا ہوا دا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کروشیے سے جو بھی چیز بنائی جائے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے کروشیے سے بنے ہوئے بریسلٹ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں اس کے علاوہ کروشیے سے بنے ہوئے یہ سوتھر کے ساتھ ہینگنگز بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں یہ فلاور پارٹ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے آج کی ویڈیو میں جتنے بھی پکچرز بنائی گئی ہیں ہر پکچرز کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے ہر چیز بہت خوبصورتی سے بنائی گئی ہے کوئی بھی چیز ایسے نہیں چھوڑی گئی بیوی شوز تو بہت پیارے تھے انہیں ڈاگی بھی بہت ہی زیادہ پیارا بنا ہوا ہے کروشیے کی ہر چیز بہت اچھی بنی ہوئی ہے امید ہے کہ آپ کو سبھی ڈیزائن بہت پسند آئے ہوں گے یہ کروشیے کے بیوی شوز بیوی ہیئر بینز یہ سبھی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ چیزیں کتنی اچھی ہیں ہر ایک چیز بہت ہی اچھے سے بنی ہوئی ہے ہر ایک چیز کی اپنی ہی اہمیت ہے کروشیے سے بنی ہوئی چیزیں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں کروشیے سے جو کچھ بھی بنا ہوا ہے بہت اچھا ہے آج کل سردی بہت زیادہ چاہ رہی ہے ہر کوئی کروشیے سے کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کر رہا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کروشیے سے کیا بنانا چاہتے ہیں ہم کروشیے سے بہت سی آٹمز بناتے ہیں آپ کیا بناتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو شیئر کیجئے گا آج ہم آپ کو ایک سٹوری سنانے جا رہے ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو کسی ایسے لڑکے سے پیار کر لیتی ہے جو اسے دھوکہ دینے والا ہوتا ہے تو میں کہانی سنا دوں آپ کو کہ ایک لڑکی ہوتی ہے جو اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھ جاب کرنی ہے تو اس کے والد کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں جاب کیا ضرورت ہے میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں تو ممی کے ساتھ اپنی زندگی بھر بکھاتی رہو تو ختم نہیں ہوں گے بیوٹی کہتی ہے کہ بابا میرے شوق ہے بابا اس کے جاب کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں وہاں پر ایک لڑکے سے لڑکی کو پیار ہو جاتا ہے لڑکی اپنے باپ کو کہتی ہے کہ میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں باب کہتا ہے کہ نہیں تم اس سے شادی مات کرو کیونکہ باب نے اس لڑکے کے بارے میں پتا کروایا ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ بہت لالچی آدمی ہیں لیکن لڑکی نہیں مانتی اور اس نے کہا میں اس سے شادی کروں گی تو باب نے کہا ٹھیک ہے میری دو شرطیں ہیں نمبر ایک تمہارا اور تمہاری بچوں کا خرچہ تمہارا شہر ہی اٹھائے گا ہم لوگ کوئی خرچہ نہیں اٹھائیں گے نمبر دو میری جائداد یا میری فیکٹری یا میرے کاروبار میں تمہارے شہر کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو وہاں پر انٹری ملے گی لڑکی نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے شہر سے ہونے والے شہر سے بات کرتی ہوں اس نے جب اپنے شہر سے ہونے والے شہر سے بات کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرے منظور ہے میں تمہارا ہونے والے بچوں کا خرچہ اٹھاؤں گا تمہارے باپ کی جائداد میں بلکل بھی حصہ نہیں لوں گا لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر لڑکی کے باپ نے دونوں کی شادی کروا دی تھوڑے دن بعد لڑکے نے لڑکی کو ماننے کی کوشش کی اس کے کمرے میں سام چھوڑ دیا جو اسے پکر کے ڈرس لے لیکن لڑکی نے لڑکی بچ گئی اسے خستطال پر لے گیا لیکن پھر کچھ دن بعد اس نے دوبارہ سے سام چھوڑ دیا پھر لڑکی مر گئی اور پھر ایک دن لڑکی کے باپ کو بتا چلا کہ اس کے دماغ نہیں اس کی بیٹی کا قتل کروایا ہے تاکہ وہ اس کی جائداد حاصل کر سکے اس لئے کہتے ہیں کہ پسند کی شادی نہیں کرنی چاہیے اور اگر کرنی بھی چاہیے تو دیکھ بالکے کرنی چاہیے والدین کی صلاح کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے اگر تو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے اور ہمیں کمنٹ باکس میں یہ بتائیں کہ آپ ویڈیو میں آپ کون کون سی ویڈیوز چاہتے ہیں ہم ویسی ویڈیوز آپ کے لئے بنائیں گے تاکہ آپ آسانی سے ویسی چیزیں بنا کر اپنے پیاروں کے لئے کروشیہ کی کوئی نئی آئٹم بنا سکیں جو آپ کو اچھی بھی لگے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا حیاء رکھیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آسانی سے مل سکیں thank you so much اللہ حافظ جزاک اللہ خیرہ